لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دیکھیں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سرکار غریب نواز کی زندگی سمجھ میں آئے گی حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آپ ابھی سن چکے ہیں کہ آپ کا قیام جو تھا وہ انہ ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھا آپ کو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے ستایا حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہوا اس نے جادو کروایا بہت کچھ کروایا لیکن سرکار غریب نواز چونکہ حق پر تھے سچائی پر تھے اخلاق کردار سب تھا لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے تھے اس وقت بھی تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے ایک شخص کو سلطنت کا لالچ دے کر حضرت غریب نواز کے قتل پر اکسایا کہ اس فقیر کو قتل کر دو معاملہ ختم ہو جائے گا اب حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نصیحت فرما رہے تھے ظہر میں کھنجر بجا کر کے ایک شخص جو ہے اپنے کمر میں کھنجر بان کر پہنچا پہنچنے کے بعد غریب نواز کی نصیحتیں لوگ سن کر متاثر ہوتے تھے اور پھر وہ آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے جب لوگ وہ ٹوٹ کر چلے گئے بہت دیر گزری تو حضور غریب نواز کے پاس چند ایک لوگ بچے تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کے لوگوں سے کہا بھئی جو جس کام سے آئے تھا سب کا کام تو پورا ہو گیا سب کے کام مکمل ہو گئے اور وہ شخص جو کمر میں کھنجر بان کر لیا تھا آپ نے اس سے فرمایا بھائی سب کا کام ہو گیا ہے جو جس کام سے آئے تھا تم بھی اپنا کام کر لو اس نے کہا کہ مہاراج ہم کیا ہم تو آپ کی گفتگور آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے تو فرمایا کہ جو کسی کا آواز یا کسی کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے تو کیا وہ کمر میں کھنجر زہر میں بجھا کر کے لاتا ہے تو اس وقت تو اس کو احساس ہوا کہ یہ تو پیر ایسا روشن ضمیر ہے اور اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے کہ جو صرف لباس کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ لباس کے نیچے کمر میں بندے ہوئے کھنجر کو بھی دیکھتا اللہ کی عطا سے تو پھر یہ جب وہ کرامت اس نے دیکھی تو پھر اس نے فوراں اس کو چھپانے کو کہا کہ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ ہم کھنجر کمر میں بانتے ہیں آپ اس کو برا نہیں سمجھے تو فرمایا اچھا کمر میں کھنجر باننا اگر یہاں کی رسم ہے تو کیا یہ بھی رسم ہے کہ بادشاہ سے سلطنت کی لالچ میں کسی کے قتل کا پر آپ قسم اٹھا کر کے آتے ہیں اب وہ پریشان ہوا کہ یہ تو کمر کا خنجر ہی نہیں جانتے بلکہ بادشاہ سے جو میں محل میں باتیں اکیلے میں کرایا ہوں جس کو میرے اور بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں ان کا پاور اتنا ہے پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کتنے مہان اور میں کتنے عظیم انسان کے لیے دل میں غلط خیال لائے ہوں تو اس نے خنجر رکھا اور کہا کہ میں اتنے اچھے آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا صرف سلطنت اور دولت کی لالچ میں کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ کی عطا سے اور کمر کا خنجر بھی جانتا ہے اور محل کی گفتگو بھی وہ جانتا ہے اور اس کا انداز یہ ہے اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کام سہو کر لو اس نے خنجر رکھا کہا کہ میں بڑے اچھے آدمی کو قتل کے لیے آیا تھا اب میرا زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے تو حضور غریب نواز نے مسکرہ کر کہا بیٹے میں اس ہندوستان کی زمین پہ لوگوں کی جان لینے نہیں آیا ہوں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو لوگوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں میں لوگوں کو جلانے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو جلانے یعنی زندگی دینے آیا ہوں میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو حیاتیں نو عطا کرنے آیا ہوں میں لوگوں کو زلیل کرنے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو عزت دینے آیا ہوں میں پستیوں کے اندر لوگوں ڈھکیلنے نہیں آیا ہوں جو پستیوں میں کچھلے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں فرمایا جا آئندہ کے بعد ایسی گلتی مت کرنا میں نے تجھے معاف کیا جب یہ اخلاق اس نے گریب نواز کے دیکھے تو اس نے فوراں کہا کہ میں کہاں جاؤں اب میں نہیں جا سکتا اب تو میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا اور آپ مجھے وہ کلمہ پڑھائیں جو مدینہ کے تاجدار جو ہے لوگوں کو پڑھا کر ایمان کی دولت اتا کرتے تھے اور پھر وہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان اس نے قبول کیا اور اس کے بعد پھر میرے غریب نواز نے اس سے فرمایا کہ جو خنجر لے کے قتل کرنے آئے تھا فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگے گا دیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قابط اللہ شریف میں جانے والے کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے والے کے سب جرائم معاف ہو جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں میں چالیس مرتبہ حج کروں اور جب چالیس مرتبہ حج کر لوں تو وہی پہ میرا انتقال ہو جائے آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جا اللہ تجھے چالیس حج کی سعادت اتا کرے گا اور آخری میں تیرا انتقال مقتل مکرمہ کی مقدس سرزمین پہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا اب آپ مجھے بتائیں مانگنے والا کتنا عشیار تھا اس نے چالیس حج مانگے تو صحیح چالیس حج ہی نہیں مانگے کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے حج تو سال میں ایک مرتبہ زلجہ کی نو تاریخ ہوتا ہے اس کا مطلب چالیس حج مانگ کر اس نے اپنی زندگی کے چالیس سال کی زمانت بھی لے لی کہ وہ مزید چالیس سال تک حیات بھی رہے گا آپ اندازہ فرمائیں یہ غریب نواز کے دینے کا انداز ہے اور یہ عطا کا انداز ہے جو جان کے دشمنوں کو یوں نوازتا ہو تو وہ غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا اور ان کا انداز کیا ہوگا اس لئے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی اس سرزمین پہ دینے آئے تھے اور وہ آج بھی دے رہے ہیں آج بھی عطا کرنے ہیں کون نہیں گیا وہاں اکبر گیا پیدل چل کے بیٹا مانگنے کے لئے اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علی کے سلسلے سے وابستہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی کی دعاوں کی برکت سے پھر جو ہے وہ اس کو بیٹا بھی نصیب ہوا اسی طریقے سے بڑے بڑے بادشاہوں نے جا کر من کی مرادیں مانگی اور وہاں آج بھی جو جاتا ہے من کی مرادیں پاتا ہے